اللہ اللہ کیسا دن تھنے پوچھے اور میں سوچتا ہوں کہ وہ رات کیسے گٹی ہوگی زمینِ کربلا پر ان یتیموں کی ان ویباؤں کی جن کے سر پر سائران تھا جو زمینِ کربلا کی تبتی ہوئی زمین پر تھے جن کے خائمیں جل چکے تھے ذرا سنچو جب اگارہ محرم کا سورج نمدار ہوا ہوگا تو کیا آدم ہوا ہوگا جب ہی قتلگاہ کی طرف نگاہیں اٹھاتے رہنوں ہوں گے تو سوائے چائنے والوں کی لاشوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا اور میرے عزیزو اگارہ محرم کو تاریخ ہے کہ جس روز انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کا چائنے والوں کے سر قنم کر دیئے گئے ہیں میرے عزیزو میں آپ سے کیسے کھوں کہ اگر ہمارا کوئی عزیز کوئی رجتدار اگر کسی ایکسیلنٹ میں مر جاتا ہے اور جسم کا کوئی حصہ اس کا طلب ہو جاتا ہے تو اسے دیکھ دیکھ کے دل طلب میں لگتا ہے کہ اللہ یہ کیسی موت اس کی ہوئی ہے لیکن ذرا کربلا کے اس تبتی ہوئی زمین پر بیٹھی ہوئی خواتین سے پوچھو ان بچوں سے پوچھو ان بچیوں سے پوچھو کہ کسی کا شوہر کسی کا بھائی کسی کا بیٹا اللہ اللہ کسی کا باپ زمینِ کربلا پر پڑا ہوا ہے سر کٹا ہوا ہے جسم یوں ہی ہے کتنی بیچینی رہی ہوگی کتنا طلب رہیوں ہوں گے اور جیسے جیسے یارہ مکرون کو دن پھیلتا جا رہا ہوگا یہ بیچینی اور بڑھتی جا رہی ہوگی اے میرے عزیزو کچھ وقت گزرا تو اب ان کے سطر کی تیاریاں ہونے لگیں آپ نے سنا ہے روایت ہونی یہ ہے کہ دس محرورم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر قدم کر کے کوفے پھیل دیا گیا تھا جو سر باقی بچے تھے کچھ تو رات ہی کو بھیجے گئے ہیں اور کچھ کے لیے یہ روایت ہے کہ جب کوفے قافلہ جا رہا تھا تو یسن ان کے ساتھ جا رہے تھے میں بہت زیادہ نہ پڑھوں گا بس آپ یہ تصور کر لیں کہ آپ زمینِ کربلا پر ہیں عالم یہ ہے یہ کچھ سواریاں ہیں جو بے مکنو چہدر ہیں جو ان سواری اوپر مون موٹوں پر بیٹھی ہیں جن پہ کجاوے نہیں ہیں جن کے آئیز و اقربہ کی لاشیں اس زمین پر پڑی ہوئی ہیں میرے عزیزو بے ایسا ہی قافلہ تھا جس قافلے کی قافلہ سردار شہزادی زینب تھی جس قافلے کے قافلہ سردار زین الابدین تھے میرے عزیزو ایک بار یہ کہلایا شمنے کے تیار ہو جائیں اس لیے کہ اب اس قافلے کو رمانہ ہونا ہے کوفے کی طرف رمانہ ہونا ہے میرے عزیزو سواریاں بٹھائی گئیں اونٹ بٹھائے گئے لیکن اپنا کجاوہ ہے نہ فردے قائد امام ہے یہ بی بیاں جو بیٹھنے والی ہیں ان کے سروں پچ چادریں بھی نہیں رہ گئی ہیں اے میرے عزیزو عجیب عالم ہے ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو کہ جن کا سایہ بھی کوئی نہ دیکھ باتا ہو آج وہ دشمنوں کے سامنے دشمنوں کے نرگے میں بے مقنو چادر ہیں بے پردہ ہیں میرے عزیزو یہ بی بیاں بٹھائی گئیں اونٹ پر کس عالم میں بیٹھی ہیں میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن یہ روایت میں مجھے ملا کہ شہزادی حزیر ایک ایک بی بی کو سواب کر رہی تھی سیدے سجاد بیمار کربلا ہیں میرے عزیزو ایک ایک کو سواب کر رہی ہیں سی بیٹھ سیدے سجاد کو سواب کیا ماں کی گنیز فزا ہے خود ہیں میرے عزیزو چلنے سے پہلے یہ کہا کہ ہم چند تو رہے ہیں لیکن ہمیں قدلگاہ کی طرف دیکھے جانا تاکہ ہم ایک بار پھر اپنے چاہدے والوں سے رخصت بھولیں اے میرے عزیزو یہ قابلہ لٹا ہوا جب چلنے لگا پدلگاہ کی طرف آیا تو عجیب عالم تھا میرے عزیزو مجھے روایت میں ملا کہ سکینہ کچھ اس طرح سے تغپی کہ سواری سے نیچے آگئی بابا کو تلاش کر رہی تھی اے اکباب ہوتا گیا کہا بھی آخری وقت ہے بابا کے سینے سے مجھے لگ جانے تو اے عربابِ عزا میں نہیں کہہ سکتا راباب کا کیا عالم رہا ہوگا جب اپنے ششباریں کناش کو دیکھا ہوگا لیلہ کا کیا عالم ہوا ہوگا جب علی اکبر کو دیکھا ہوگا اے عزیزو زمینِ کرولہ پہ پوراں پرپا ہو گیا بیمیاں مادم کر رہی تھی ہر ایک اپنے عائزو اکرہ پر کو رو رہا تھا مگر ایک عجیب عالم تھا ایک عجیب منظر تھا ایک سواری پرکود پر سید سجاد پہٹھے ہوئے تھے جب زینب کی نگاہ گئی تو دیکھا بیمار ودیجے کا عزیب عالم ہے کہا بیٹا سید سجاد اے اپنے کو سمال ہو یہ کیا عالم ہے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ تم سبر نہ پا رہے ہو عزیزو اکبر سید سجاد خون سے زمین پر آگئے خون کے جواب دیا اے پوپی اماما جس کا جواب بیٹا پڑھا ہو اس کے بعد کی لائج بے گور کبھن زمینِ کرولہ پر پڑھی ہے اے پوپی اماما اے میں کیسے یہاں سے چلوں زینب نے سمجھایا سیدِ سجاد کو سوا کیا قابلہ حکوف کی کسی تا فراؤ اِنمی رہی نائے رہی کون زند میں قضائی و تسلیم ان اللہ عمرے والے والے تجھے واسطہ ہے انہیں مظلومین کا تجھے واسطہ ہے اس عظیم قم کا میرے مالک ان بیتے ہوئے آسوں کو شہزادی کے رمان میں جہانا تھا کریم تجھے واسطہ ہے محمد اور آدم محمد کا ان کی مظلومی کا حسین کے چاہنے والے اور چاہنے والیاں دنیا کے جز جز گوشے میں وہ تو اپنے حفظ و امان میں رہے کریم تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا تیرے نیک اور صالحی بندوں کا میرے مالک ان چاہنے والوں کو آفت ہو بلاؤ مسئیبت سے محفوظ تو جو واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا مشکل پشاہ کے صدقے میں خصوصی طور پر انہیں مشکلوں سے لجات دے دے جو بیمار ہوں نے بیمار کر والا کے سر صدق میں شفائے کام جو رہا آجلات کا فرما دے اے کریم اپنی آخری وجد کے ضرور میں تعدیل فرما ان کے توسل سے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر رہے ہیں اپنے انعائز و اقربہ کے لیے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں میرے مالک ان کی انقبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما دے ان کی مغفرت فرما دے امام زمانہ کے زیارت سے انہیں مشارف ہوئے ہیں بسم اللہ احمد رحمت اللہ علیہ وسلم آپ سے گزاریش ہے ایک بار سورہ ہم تو تین بار سورہ توحید پڑھ کر محترمہ جن کے آج انتقال کی تاریخ ہے ان کی ایک لوگ کو برش دے چراب بھی بنت کمار علیہ وسلم بسم اللہ احمد رحمت اللہ بسم اللہ رحمت اللہ بسم اللہ ماتن حسین ماتن حسین یا حسین یا حسین یا حسین موسیقی